بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کی جو خصوصیت اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے کچھ عرصہ بدپرستی کی لیکن حضرت علی نے بدپرستی نہیں کی حضرت علی نے دس سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا غیر اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا اور اسی طرح حجرت کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے حالانکہ اس موقع پر اس جگہ سونا بہت خطرے کی بات تھی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور اسی طرح قلعہ قموس کے جگہ اس موقع پر بھی فاتح خیبر مرحب نامی پہلوان کے ساتھ حضرت علی نے مقابلہ کیا اور اسے قتل کیا اسی طرح جنگ خندق میں عمر بن عبدعوت کو قتل کیا مدینہ پر اسی طرح کفار نے حملہ کیا تو مشورہ کیا کہ ان سے کسی مقابلہ کیا جائے تو حضرت سلیمان نے خندق خودنے کا مشورہ دیا جب خندق خودہ گیا اور کفار حملہ آور ہوئے تو عمر بن عبدعوت کے گوڑے نے چھلنگ لگا کر خندق کے اندر آگئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کون مقابلے کے لئے جائے گا تو سب خاموش تھے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اسی وقت حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں مقابلے کے لئے جاؤں گا تو حضور نے حضرت علی کو بٹھایا اور پھر پوچھا کہ کون مقابلے کے لئے تیار ہے پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور حضور نے پھر بٹھایا اسی طرح تین دفعہ تین دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور تین دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے تو حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو اجازت دے دی جب حضرت علی اس مقابلے کے لئے گئے تو عمر بن عبدعوت نے حضرت علی سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں عمر بن عبدعوت ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں جب مقابلہ ہوا اور حضرت علی نے تلوار کے ایک وار سے عمر بن عبدعوت کا سرطن سے جدہ کر دیا اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضربت تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے اسی طرح حضرت فاطمہ کے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھماد ہونے کا عزاز حضرت علی کو بھی اور حضور نے اپنے لادلی بیٹی جو کی جنت کی تمام عورتوں کے سردار اور آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کر دی اسی طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر حضرت علی کی ذات یعنی حضرت عیسیٰ کی ذات جیسا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں تین گروہ ہوئے دو باطل اور ایک حق پر ہے اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی تین گروہ ہوں گے حضرت علی کو اللہ کہنے والے حضرت علی سے بوز رکھنے والے اور حضرت علی سے محبت کرنے والے یعنی محبت اعتدال کے ساتھ درمیانے طریقے سے محبت کرنے والے کامیاب ہوں گے تو اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت عمر کے دور میں شام میں امیر ماویہ کا دور حکومت تھا لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور حضرت علی نے ان کے اس بات کو قبول کیا لیکن امیر ماویہ حضرت علی کو تخت پر نہیں بٹھانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کیا تو سفین کے میدان میں جنگ ہوا اور جب جنگ میں امیر ماویہ کو شکست کا خطرہ ہوا تو انہوں نے نیزوں پر قرآن رکھ کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے قرآن آیا ہے اب ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قرآن ناتک ہوں یہ میرے خلاف جنگ کر رہے ہیں یہ میرے خلاف سازش ہیں یہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو خالد بن ولید ایک صحابی تھا اس نے جنگ سے انکار کیا اور حضرت علی اور امیر ماویہ دونوں کے گروہ سے ایک ایک سردار نکلا اور حضرت علی کے لشکر سے موسیٰ اشعری اور اسی طرح امیر ماویہ کے گروہ سے امرہ بن آش یعنی ان دونوں کو سردار کی چنا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں حضرت علی اور امیر ماویہ کا خلیفہ ختم کر دیا جائے اور کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے جب دونوں گروہ آپس میں بیٹھیں اور اسی طرح حضرت موسیٰ اشعری نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنے موکل حضرت علی کو جو خلیفہ ہے اس کو میں ختم کر دوں تو اسی طرح کہ امیر ماویہ کے جو سردار ہے اس نے کہا کہ میں امیر ماویہ کا جو خلیفہ ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا اسے برقرار میں رکھنا چاہتا ہوں اس نے اپنے ایک ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دوسرے ہاتھ کو لگایا اور کہا کہ میں حضرت علی سے خلیفہ کے منصب کو لے کر امیر ماویہ کو دیتا ہوں اسی طرح پھر معاملہ اور بگڑ گیا پھر بارہ ہزار لوگ ان سے الگ ہو گئے اور کہا کہ حضرت علی اور امیر ماویہ گمراہ ہو گئے وہ کسی اور کو خلیفہ بنانے کے لئے فیصلہ کرنے لگے وہ قرآن پڑتے تھے تو حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو ان لوگوں کی طرف بیجا اس نے ان کو درس دیا اور چار ہزار لوگ واپس آئے اور چند لوگ رہ گئے پھر انہوں نے نہروان کے میدان میں جنگ کیا اسے جنگ نہروان کہتے ہیں تو ماویہ کے ایک بندے خارجی سے ایک ایک صحابہ عبداللہ نے کہا کہ اس فتنے میں لڑنے والے سے بیٹھنے والا اور بیٹھنے والے سے لیٹھنے والا بہتر ہے تو خارجی نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور دریاں میں فینک دیا اس کے علاوہ اس نے ایسائی کے تین لوگوں کو قتل کیا ان کے ایک درخت سے فل کھایا تو اس نے ان سے معافی مانگا لیکن عبداللہ کو شہید کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو جس نے قتل کیا ہے اسے لائے جائے تو اس سے قصاص لیں گے تو انہوں نے کہا جواب دیا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے تو فرمایا کہ سب سے قصاص لیں گے تو حضرت علی نے یہ فرمایا اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے گروہ سے نو آدمی اسی طرح شہید ہو گئے اور باقی گروہوں کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ کی حضرت علی کو شہید کیا جائے تو ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کا ذمہ لے لیا اور ایک نے عمر ماویہ کو جب حضرت علی علیہ السلام انیس رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں نماز کے لے گئے تو ابن ملجم نے اپنے تلوار سے جسے اس نے تیس دن زہر میں گول کر رکھا تھا اسے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر رکھا اور لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کو شہید کیا اور کہا کہ قاتل کو پکڑو اور زندان میں ڈالو جو میں کھاتا جو میں پیتا ہوں اسے کھلانا پلانا حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے جس نے مجھے شہید کر دیا ہے کہ اسے کھانا بھی دے دو اور اسے پانے بھی پلاو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا اس کا اگر میں ٹھیک نہیں ہوا تو اسے ایک زرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک زرب لگایا ہے تو اسی طرح حضرت علیہ السلام کو انیس رمضان کو ضرب لگایا اور حضرت علیہ السلام اکیس رمضان المبارک کو شہید ہوا ان لیلہ و انیلیہ راجی سی EST회 amaہ اگر میں为ہ بھی دیا ہے خدگیا کنیس سچا